اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نئی مسعود اور آج بیٹھے ہیں اسلامباد میں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسلامباد میں اگر آ جائے اور پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب کے پاس ہمارے لیے چاندر لمحے ہوں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامباد ہی نہیں آئے ہماری عید ہو گئی ہے آج جب ڈاکٹر صاحب سے ہم مختلف حمول پہ بات کریں گے مختلف صوبوں کی بات کریں گے اور ازاد کشمیر پہ بھی بات کریں گے اور بات صرف کریں گے ہائر ایڈوکیشن کی اور جب ہم ہائر ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ ریسرچ کے بغیر مکمل منزل دی اس ساری گفتگو میں میں ساتھ خاجہ کاشف میر ہیں خاجہ کاشف میر سے میرا بڑا پرانا دوستانہ جسے کہتے ہیں وہ ہے اے تو ڈاکٹر صاحب سے بھی لیکن ڈاکٹر صاحب کو جہاں میرے بہت اچھے دوست ہیں میں استاد بھی مانتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی ایک اور خوبی بیان کروں گفتو شریف سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب بائیو ٹیکنالوجیسٹ ہے بائیو ٹیکنالوجی میں بڑا نام ہے میرا یہ سینئر ہوا کرتے تھے زوالوجی میں پنیاب یونیورسٹی میں اس سے قبل یہ جی سی ایور گارمنٹ کالوج یونیورسٹی فیصلہ بات کے صرف وائی چانسلر نہیں رہے بلکہ اس زمین کو فرش سے لے کے اٹھا کر کے ارش ٹک پہنچانے والوں میں اور اس کے پاہیاں نام دیکھیں پاہیاں تو بہت ہوتے ہیں جب کوئی یونیورسٹی شروع ہوتی ہے وہاں کسی کو چارج بھی دیا جاتا ہے لیکن پریکٹیکل ہی اس یونیورسٹی کو چارج لگا کر کے اب قائد عالم یونیورسٹی میں ہے تو جب کل عالم یونیورسٹی کی بات ہم انہی سے پوچھیں گے کہ ڈر سب آپ کی یونیورسٹی اور آپ کی یونیورسٹی کی ریسرچ کیسی جا رہے ہیں اسلام علیکم ڈر سب ڈر سب بات بڑی دلچسپ ہے اور اس کا جواب ہمیں کسی وائی چانسلر سے نہیں ملا آپ سے ہم توقع رکھتے ہیں یہ جو رینکیں ہیں کچھ لوگ رینکنگ کو چونتے ہیں ماتھے کا جومر بناتے ہیں اور اب ایک طبقہ اٹھا ہے پاکستان لوگ کہتا ہے کہ یہ جو پاکستانی یونیورسٹی کی رینکنگ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں لوگ اپلائی کرتے ہیں اپنا ڈیٹا دیتے ہیں it's just ڈیٹا بیس اور ڈیوچک دیکھیں بات یہ ہے کہ انٹرنیشن رینکنگ ہے اور وہ بڑی ان کی ابجیکٹیو بیس رینکنگ ہے بلکل ایسا نہیں ہے کہ ڈیٹا ہوا ہم سے لیتے ہیں ان کا انڈیپینڈنڈ سسٹم ہے اور ہمیں پاکستان کے اندر ترسا ہمیں دیکھیں چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا بھی کرٹیسیزم بہت اچھی چیزیں ہماری کمزوریوں ہوں گی تو ہم ایکسٹ کریں گے لیکن ہمیں اس کلچر کی طرف آنا چاہیے کہ جی پاکستان میں اچسی رینکنگ کرتی ہے تو وہ بھی کرتا ہے اور اگر انٹرنیشن رینکنگ ہے اسی کی بنیاد پر ہاورڈ بھی رینک ہوتی ہے اسی کی بنیاد پر یل کی ہوتی ہے اسی کی بنیاد پر اکسفورڈ کیمبرٹ بھی ہوتی ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر یہ رینکنگ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اکسفورڈ بھی نمبر دو پر نہیں ہے یا کیمبرٹ بھی نمبر یا ہاورڈ نمبر ون پر تو اگر وہ رینکنگ یہ کرو کہتے ہیں کہ نمبر ون پر تو ہاورڈ ہے ٹھیک ہے جی دو پر تو کلمبیا ہے تین پر جو ہے وہ کیمبرٹ ہے لیکن وہ ٹھیک ہے لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک سو چھے پہ قائدینم انیورسٹی لگی ہے یہاں غلط ہے سو نیشنل لیول پہ آپ انٹرنیشنل کو کی سو آئی ٹھیک کہ ہمارے اندر کمزور گیاں ہوں گی لیکن میں آپ کے توسط سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک مضمون بھی چھے بات جس میں یہ لکھا گیا جو مکینیکل انجنیرینگ تو قائدینم انیورسٹی میں آئے نہیں وہ ہو رہے ہیں کیوں میں کیسے آ دیا دیکھیں مکینیکل انجنیرینگ میں آپ ڈاکٹر اوٹ بھائی کے مضمون کی بات کر رہے ہیں جو ڈان میں نام ہوتا نہیں لینا چاہتا لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مکینیکل انجنیرینگ میں قائدینم انیورسٹی سے پیپر چھپتے ہیں ان کی پیپرز کو جو آپ ایویلومنٹ کرتے ہیں وہ سائٹیشن پہ کرتے ہیں انٹرنیشنلی سائٹیشن اس کی موجود ہے ٹھیک ہے پاکستان اکیڈمیو سائنسز جو ہے ہوا ہے الیکشن ہوا ہے نومینیشن ساری پیپرز قائدینم انیورسٹی سے ہیں میں بھی آج پہلو بنا ہوں اچھا میں صرف آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مکینیکل انجنیرینگ میں جواب دے رہا ہوں کہ مکینیکل انجنیرینگ میں سب سے زیادہ جو پیپر پابلش ہوتے ہیں یا جو سائٹیشن وہ قائدینم انیورسٹی سے ہوتی ہیں درصب میں ایک ارز کروں ہم آپ کو اس پہ کوئی شک نہیں لیکن اگر آپ سب وائس چانسلر جو آپ کی وائس چانسلر کمیٹی ہے اس کے بھی کنوینئر ہیں چیئرمین ہیں تو ہم تو ساری انیورسٹیوں کی ساری ریسرچ کی لیکن آپ بھی برینڈ ہے آپ کی یونیورسٹی بھی برینڈ ہے مسکیٹو ہم بات بانتے ہیں آپ کسی رنکنگ میں ہو یا نہ ہو یہ ہے یونیورسٹی کہ قائدین آدم یونیورسٹی کاشف سب سے آگیا ہے ریسرچ میں لیکن میں ہی یہ کہتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں دیکھیں شنگائی ہے کیورس ہے اس کی علاوہ ٹائم ہے آپ ان تینوں میں کس کو بہتر مانتے ہیں اور ایک بات مجھے بھی اعتراض ہے جو ایچی سی ہماری رنکنگ کرتی ہے اس میں تھائرڈ پارٹی نہیں ہے وہ ایک ماں ہیں اور ایک ماں اپنے بچوں کی رنکنگ نہیں کر سکتی اس میں آپ چاہتے ہیں اگری ایچی سی رنکنگ نہیں کر رہی ایچی سی رنکنگ نہیں کر رہی اچھا آپ دیکھا کیورس ہے جائنس ایس یہ تین ہیں تینوں تینوں اچھا وہ کر جو میٹریٹس ہیں کچھ پرپارمنس کچھ ریسرچ کچھ ان کی جو آپ کہیں کہ جی تکنولوجی اس کے بنیاد پر رنکنگ کرتے ہیں لیکن تینوں کا اچھا میں آپ سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ ہم انٹرنیشنل ریسرچ میں نام کھڑیں یہ ویکسین ہے یہ بھی تو اوکسوڈ میں نے بنائی ہے بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم وہاں نہیں ہیں جہاں میں ہونا چاہیے لیکن ہم آپ کے توصل سے یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا بجٹ کتنا ہے آپ کھون کے بغیر تو اکسیجن نہیں آئے آپ کو سپلائی ہوگی آپ کو سپلائی ہوگی کہ آپ کو سپل 3 مات کھڑیں اب وہ تو کھڑیں آپ کو سپس кру ہم انہیں پیسے دیتے نہیں ہیں اور ہی سی نے پیسے دینے کبھو بے چھوڑ دی ہیں اور ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہاورڈ اور اکسفارڈ جن کے کئی صدیاں ان کی ہسٹری صدیوں پر مشتمل ہیں بارہ ہماری یونیورسٹیز ہمارے پروفیسر ہمارے وائس چانسلر اپنی جگہ قابلے تاریخ ہیں لیکن کلی بہشی ہر جگہ ہوتی ہے میرے دار صاحب سے پھر ریسرچ کے حوالے سے ہی سوال ہے دار صاحب آپ چکے پروفیسر ہیں ریسرچر ہیں اور آپ ان کی وقالت بھی کریں گے لیکن میں یہ کہتا ہوں اور مجھے میرے کچھ دوست بادوائیں بھی دیتے ہیں ہیں اب مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے پروفیسرز کو ریسرچ میں جس طرح جان مارنی کہیں گے اس طرح وہ ریسرچ کرتے ہیں آپ کیا اس کو بھی ڈیفینڈ کریں گے یا ہمیں کوئی کھری کھری بتائیں گے نہیں ہماری کمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی انڈسٹری ڈینکریس نہیں ہے ٹرپل ایلیکس موڈل بنے گا جب بھی بنے گا کم یونیورسٹی انڈسٹری گارمنٹ دے گی کہ گارمنٹ اس کو پرکنائز کریں انڈسٹری کو گارمنٹ جو ہے وہ انسینٹیو دیکھے اگر وہ ریسرچ پر انویسٹ کرتی ہے تو گارمنٹ اس کو ٹیکس میں ریبینڈ دے گی یادر انسینٹیو دے گی دیکھیں آپ کے علم ہے کہ یہ سسٹم سے ان پلیس نہیں ہیں اچھا جو فنڈیمنٹل ریسرچ بیسک ریسرچ ہے اکڈیمک ریسرچ ہے اس میں ہمارے لوگ بلکو ٹھیک ساتھ کر رہے ہیں جیسے میں نکار کیوں کہ جہاں وہ نہیں کر رہے وہ یہ اپلائیڈ ایسپیکٹ ہے جس کے اوپر ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے میں جب کورنٹ کولیج یونیورسٹی کا ایک سالباز میں تھا تو اس وقت کورنٹ کولیج یونیورسٹی کو جو ریسرچ پروجیکٹ ملے این آر پی یوکے وہ صرف اس یونیورسٹی کو تہتر ملے ایک ہی یونیورسٹی کو اس سال آپ کو پتا ایکسیسی نے کتنے پروجیکٹ نہیں ہیں این آر پی یوکے پورے پاکستان کو سو اور آپ کی اطلاع کے لیے ہے کہ ان سو میں اب یہ بات آپ نے اس میں میری بات کو آپ اس بات کو سمجھیں رائد آزم یونیورسٹی کا این آر پی یو میں اس دفعہ ایک پروجیکٹ بھی نہیں ہے تو کہیں تو کچھ گڑپڑ ہو رہا ہے سر کہیں تو کوئی گڑپڑ ہو رہی ہے نا کہ ہم بالکل یہ ہمارا جو اس کا مطلب نہیں ہے کاشف کا سوال لینے سے پہلے میرا چھوٹا سوال ہے یا سو نو میں آپ نے جواب دے میری خواہش بھی یہ ہے یا سو نو میں نے پھر کاشف کی بات لے دیں کاشف کی بات لینی اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پورا جو ازاد کشمیر ہے آپ ہمارے لیے تو شادی ہیں ہم کے لیے شہنشاہ ہی ہیں آئرہ ایڈوکیشن میں تو اس حوالے سے ان کا سوال لیں گے میرا مصروم سب رہت چاہیں آپ ایک چی سی سے سیڈیشفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں آپ کا سوال ہو گیا جو پچھلی جو گورمنٹ تھی تو جب تبدیل ہو رہی تھی تو ہم نے سنا کہ جو ابھی حکمران ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم نہ آئیں گے تو ہم ریسرچ کے لیے یونیورسٹیز کو بہت سا پیسہ دیں گے جو پیسے باقی گورمنٹ سے ہی دے رہی تھی وہ ہم دیں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ اچھی سی کو اس گورمنٹ میں کم فرنٹ دیئے دیکھیں پہلی دفعہ بھی کر دی دوسری دفعہ بھی گھٹوٹی کر دی اور کتنا فرق پڑھ رہا ہے یونیورسٹیز کے اندر اس بجٹ کی کمی کا کتنا بجٹ کم ہے اس کی وجہ سے مسائل کیا ہے اور دوسرا جو جو جاتے تھے فرن میں جاتے تھے ریسرچ کے لیے تو اس کے اوپر کتنا فرق پڑھ رہا ہے دیکھیں اوورال پر سرکتا ہے جس میں نے پہلے کہا دیکھیں پڑھیں کم آ رہے ہیں اچھا اب فنڈیں کم اگر آ رہی ہے تو اس فنڈنگ کی جسٹیفیکیشن اور اس کو زیادہ لانے کی ذمہ داری کس کی ہے میری ہے یا ایجیسی کی ہے یا ایجیسی کے چیز میں نہیں تو بات یہ ہے کہ مجھے میں کام تو مجھے ملا ہوا ہے میں وائش آنسل ہوں قائد اعظم یونیورسٹی کا تو میں نے قائد اعظم یونیورسٹی کو تو چلانا ہے اس کے لیے فرنس میں نے لانے ہیں اس کے لیے رہیں ہیں سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مقدمہ ہے وہ صحیح طور پر پیش نہیں ہو رہا ہمارا فیکچول پوزیشن دیکھیں اب یہ کووڈ آ گیا ہے ہر ہر سیکٹر کو سپیشل پیٹنگ ملا ہے تو وائی نوٹا ہائر ایڈوکیشن سیکٹر ٹھیک ہے کہیں پہ کسی نے سٹوڈنٹس کے لیے کوئی ایڈوکیشن پیٹنگز انٹرنٹ کے لیے ہیں یہ کس نے کرنا ہے سر دیکھیں بات یہ ہر ایک لوگوں کو لوگوں کو عوضہ لینے کا شوق ہے لیکن اس کے لیے جسٹیفیکیشن میں آپ کی بات ایک مانتا ہوں لیکن ہمیں رونے کے اغیرے تو ماں دور نہیں دیتی کیکہ آپ کو جا کے منسٹرز کو لوبین کرنی پڑتی ہے آپ پرائم منسٹر کو ملتی ہیں تو جو دفتروں سے نہیں نکلتے تو اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کے توسط سے یہ بات بھی کروں گا کہ جب آپ وہاں سے لوگ لائیں گے ان کا کوئی سپوک میں انٹریسٹ نہیں کہ وہ آتے ہیں آخری دن چلے جاتے ہیں تو نہ ان کے ساتھ آپ نے کوئی ان کی کوئی اکاؤنٹیبیلٹی ہے نہ ان کی ریپورٹس ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کلیکٹیو صرف گورنمنٹ کے اوپر آپ نہیں دال سکتے گورنمنٹ کے جو میک میں گورنمنٹ سے فنڈ لے رہے ہیں ان میکموں کے سر براہ ان کی صحیح کی وطالت کر رہی ہیں اور وہ ایچی سی ایچی سی کی جو لیٹرشپ ہے اس کا سب سے فنڈمنٹل کام ہے کہ فنڈ لائے میں میرا انٹریو تھا ایچی سی کے چیرمین میں پہلے میں تھا تو میں نے اس بات ہی کی وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ بتائیں گی انڈرکراد کی جو ہے وہ سٹوڈنٹ کی کیا خصوصیات میں نے کہا یہ کام ہے جو چیرمین نے چیسی اس کا کام ہے فنڈ لائے اور پھر فنڈ کو ٹھیک طرح جیسے آپ نے کہا کہ میں نے جسے بھی کہا کہ یہ تو سو اے نار پی ہوتے پہلے ہر پندرہ سو اے نار پی ہوتے تھے فنڈ بھی آگئے ابھی یہ سوال ہے کہ یہ جو پیسے ٹھرم آیا کیا یہ صحیح لگ رہا ہے یا اس میں بھی پیکن چیوز ہو رہی ہے کہ اس کو زیادہ دے جنے میں ایک فارمولا بنا ہونا چاہیے پرفارمنس بیس ہونا چاہیے کسی کی پسند نا پسند کے اوپر ایک روپے ابھی نہیں ہونا چاہیے جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہاں آپ کا جو سمسلہ ہے تو فنڈ کام آپ کی بات ٹھیک ہے تو اس میں قصور پرائمیرلی میرا بھی ہے ایز اچیرمن آف ڈی وائی شانسل کمیٹی ٹین بی او سٹوڈنٹس کا بھی تو آلپوس جس پہ لاز ہے اور سٹوڈنٹس کے زور سی بات ہے کہ ذمہ دار آپ بھی نہیں ہے کیونکہ بائی شانسل رہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں میں دیکھیں اس سارا جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو جہاں پہ یہ کوتہی یا کمی ہے میں آپ تیمرا کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی شریک جو نہیں ہے ٹھیک کہ لیکن باق یہ ہے کہ ایک ایکو سسٹم بنایا جائے گا نا ایکو سسٹم یہ ہے کہ چیئرمن ایچ سی ایچ سی کی منجمنٹ یہ باق کر رہی ہے ٹھیک ہے اور ہم ساتھ نہیں دے رہے ہیں در سب میں کبھی کبھی کہا کرتا تھا سابق ایسی کے چیئرمن ڈاکٹر مختار بھی مجھ سے اگری کرتے تھے کہ ہمارے ہاں کچھ وی سی ہیں اور کچھ وی سی آ رہا ہے لیکن اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ وی سی ہیں کچھ وی سی آ رہا ہے اور کچھ وائس رائے بھی ہیں مجھے پتہ آپ اس سے اتفاق نہیں کریں گے لیکن آپ نے بات چونکہ شیری کے جرم کی کی شرکت کی کی شراکرداری کی کی تو مجھے بتائیے مطورے چیئرمن آپ دیکھتے ہیں کہ کسی وہ بھی انسان ہے نا جی اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے تو کیا آپ کے پلیٹ فارم میں آپ لوگ سب مل کر کے کسی وائس چانسل کے کمزور پہلو ہوں تو وہ ہماری قوم کے ہمارے ملک کے کمزور پہلو ہو جاتے ہیں تو یہ باہمی احتساب یا خود احتسابی یہ وائس چانسل کے کرب میں کوئی کلٹر ہے یا نہیں دیکھیں ایز ایز بھائی ہے آئی ایرمیل لیکن میں آپ کی اس بات سے بالکل اگرین کرتا ہوں اس سے انیادی طور پر انسانیت شروع اس سے ہوتی ہے یہ وہ بیس ہے جس کے اوپر آپ ہماریٹی کو بناتے ہیں کہ وہ کتنا حمل ہے اور کتنا شکر ہے سب یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی میں سرحج کی یونیورسٹی جسے اب ہم کی پی کہتے ہیں کی پی کے یونیورسٹی کے وائس چانسل سے ملا میں آپ کو پتہ ہیں سندھ کے دورے پہ گیا سندھ کے وائس چانسل کو ملا اضافت کشمیر کے وائس چانسل کو ملتا رہتا ہوں اور پنجاب میں چکے خود رہتا ہوں یہ جو پنجاب کے وائس چانسل ہے ان کا ناز نخرا پروٹوکول کچھ ہے زیادہ ہے سب کنجاب سب کنجاب سب کنجاب سب کنجاب اچھا چلے پھر اس کے بعد پھر کاشف کا کوئسچن لیں گے میرا ایک کوئسچن ہے کاشف کشمیر کے بتائے گا کاشف اور کشمیر پھر یہ تو ملتے گلتے ہیں اور آپ کا بھی ادھر بڑا ویان ہے میرا ایک کوئسچن ہے کہ اس بات کو بھی میرے وائس چانسلر دوسر آپ بھی مائن کر دے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ جو crime syndicate ہے یہ ہمیں مار ڈالے گی میں آپ کو ایک چھوٹی چی مثال دیتا ہوں ایک ساری یونیورسٹی میں syndicate ہوا کچھ دن پہلے اور اس کے پانچ ممبرز جانے والے تھے اجلاب شروع ہونے سے پہلے وائس چانسلر محترم کہتے ہیں میں نے بھی آپ کے پانچوں کے نام بجوا دی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے ووٹ لینا وائس چانسلر کا یہ بھی ایک لابنگ کا طریقہ ہے تو کوئی سکتا ہے میں غلط ہوں آپ میری اس پانچ کو چھوڑیں بس آپ یہ بتا دیں کہ ہم syndicate بہتر کیسے کر سکتے ہیں اور کسی وائس چانسلر کو پارٹی ہو اور اس پہ کچھ لوگوں کے تحفظات ہوں کیا اسے چیئر کرنا چاہیے ان کیجز میں یا نہیں کرنا چاہیے اس کا مجھے پرسیلی جواب چاہیے آپ سے مجھے ستر سے زیادہ یونیورسٹی اس کے syndicate پرسیل پرسیل میں کتنے سے زیادہ ستر سے زیادہ اچھا اس وقت بھی میں تیس چالیس کے قریب میرا خیال ہے کہ سیلیکشن بورڈ میں آپ کا اور syndicate کا اور سینٹ میں آپ کا ریکارڈ ہے ریکارڈ تو مجھے نہیں لنے کے نسبتا یہ ریکارڈ ہے مجھے نہیں اچھا میں آپ سے گزارا میں ایسے نہیں آپ کو برینڈ کہا جو آپ نے کہا وہ یہ ہے جیسے میرا جب زومنیشن syndicate کی گئی تو میں نے پریزیڈٹ آف پاکستان کو ریکوشت کی گئی سب سے مجھے سو ہی انٹریو ہی انٹریو جو خواتین کے سینٹ پر ڈاکٹر ازمان قریشی تانی آپ کو بتا ہے جو تین نام گیتے تینوں کا پریزیڈٹ اسلام اور پاکستان نے انٹریو کیا ہے سی وی لیکھا ہے انٹریو کر کے ممبر سیڈی کے کارے مجھے انٹریو جی آپ نے مجھے اپنے جیسے بارکے ہیں ایک وی شی ایک نومنیشن بہیت ہے گوونر چانچلر شد انٹریو اور وہ دیکھے کہ بیس آدمی دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں سینڈیکیٹ کے کو جو جو نمائدیں سینڈیکیٹ میں پیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑی ضمنت بہت 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 بڑی سینڈیکیٹ اینڈیکیٹ سینڈکیٹ کا الیکشن ممبر بار آ رہا جن یونیورسٹی سے سینڈکیٹ کا الیکشن ہے یا جہاں پہ یونین ہیں آپ میرے سے اتفاق کریں یہ مجھے امید ہے وہاں پہ بہت زیادہ گروپنگ اور طبیئین ہے اور اس اکڈیمک کل سے تو بہت مقصاد ہی اچھا اس میں میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اسادزا کی نمائنگی ہونی چاہیے اور اس نمائنگی کے لیے آپ کو جو میٹرز ہیں وہ ڈیفرنٹ بنا کریں چاہیے کوئی نومینیشن پہ نہیں ہو جیسے آپ پی بی سی لگاتے ہیں جیسے تو جو اہل لوگ ہیں ان کو سینڈکیٹ کے میں پر لگایا جائے اچھا پروفیسر ہیں اس میں بھی آپ میٹرز بنا لیں کہ یہ پروفیسر ہوگا جو 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 جس کی یہ یہ اچھیو میٹس ہوگی اس میں بھی بھی بہت موانی شہر ہے آپ کی شہر ہوگی ناظرین ابھی اس پہ تھوڑی سی بات میں کروں گا ہم نے ادنسٹریٹیو پوائنٹ آگی اس پہ باتیں کی ہم نے ریسرچ کے حوالے سے بات کی بھی بات کریں گے لیکن نرسا اب کا چونکہ بڑا وسیع تجربہ ہے پشمیر کے حوالے سے تو اب تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھیں کہ میں نہیں ہوں کاشف ہیں اور ڈاکٹر محمد علی شاہ ہیں اور کشمیر کی یونیورسٹیز ہیں بہت شکریہ پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب ہم آزاد کشمیر میں دیکھتے رہے ہیں کہ گزشتہ چھے آٹھ سال سے کہ مختلف جو یونیورسٹیز ہیں بچار پانچ یونیورسٹیز ہیں آپ سرچ کمیٹی کے بھی ممبر رہے ہیں آپ کا بڑا وہاں پہ یونیورسٹیز میں رول رہا خاص کر وائس چانسلرز کی سرچ میں ان کی تیناتی میں ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ کوٹ کیسیز ہیں جو ایک کینڈیڈیٹ ہے دوسرے کے پیچھے ہے وہاں سے وہ سٹی لے گیا آ جاتا ہے اور مختلف لوگ لازم و ملزوم ہو گئے وائس چانسلر کے لیے اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو عوضہ تھا یہ بے پوکیر ہو گیا اب بھی وہاں پہ یونیورسٹیز کے اندر وائس چانسلرز ہیں اور آپ کا سارے لوگوں سے ہی یا اس سسٹم سے بھی واقف ہیں کہ کچھ لوگوں کو کرپشن کیسیز کی اوپر نیب نے ارسٹ تک کر دیا تو کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو یونیورسٹیز ہیں یہ آپ کی جو رینکنگ کی اوپر بات ہو رہی تھی تو رینکنگ میں بھی ہمیں گے نظر نہیں آتی تو جو ایک میہار تھا ایڈوکیشن کا تو اس پہ بھی پورا نہیں اتر رہی آپ کو وجہ کیا لگتی ہے اور کیسے بہتر ہو سکتی ہے میں بہتا ہر دست سوالا میں اس کا آتھوڑا ستائیں گے تو آپ کو مجھے یونیورسٹیز میں سینٹ کا بھی سینٹکیٹ کا بھی سمیت سپورٹ اپیمہ اور ایڈوکی یونیورسٹی میں بھی باہو کنگی باہو کنگی باہو کنگی باہو کنگی باہو کنگی ابھی ہم نے ایک پریزنٹ آف ایڈوکی نے ایک بکی بنائی تھی اس میں کبھر محسون کے میں تھا اس نے جو ہے ہم نے میں سمیتا ہوں کہ جو بیسٹ پوسیبل پریٹیریا ہے بیسٹ پرسن کیونکہ یہ بہت امیت جو آپ نے کہا آپ کو سب سے پہلے وائز چانسلز وہ لگانے پڑیں گے جو کہ کمپیٹنس بیس میں سب سے کمپیٹنٹ ہوں کام جانتے ہوں انٹیگریٹی ہو پیرٹویس ہو اور اس کے لیے اب ہم نے جو پریٹیریا بنایا ہے میں پریٹنسے ہی کہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بہترین پریٹیریا ایسو کیو انپلیمنٹ ہوگا آئندہ سیلیکشن کے لیے اوپ ایجے کی اپ جیسٹس کو اب جیسے آپ نے کہا کہ یہ پورپٹیو سٹیج میں ہیں جو بیٹا سٹیج میں ہیں یانگ یونیورسٹیز ہیں اچھا یانگ یونیورسٹیز میں تھوڑا سا جو آپ لوگوں کو میرا آپ سے تھوڑا سا جو بھی آپ لوگ ہیں تھوڑا سا آپ کو اوپن ہونا پڑے گا کہ کوئی جو سٹیج سبجیکٹ نہیں وہ وہاں آ جائے لیکن اس لیے کہ آپ کو کچھ حرصے کے لیے برائٹی لانے پڑے کامپیٹنٹ ہو وہ کو لانا پڑے گا اور آپ کی یونیورسٹیز کو اٹھانا پڑے گا تاکہ آپ کا جو انٹرنل جو ریسورس ہے نا وہ تیار ہو گیا ہم نے کیا کیا کہ ابھی انٹرنل ریسورس تیار نہیں تھی تو گلیو یونیورسٹیز کو لیگ کرنا آسان کام نہیں ہے دیکھیں فائنس ہے ایڈنسٹریشن ہے لو آئند آرڈر ہے اکیڈیمکس ہے ریسرچ ہے تو ایک آرپی آپ کو چاہیے جس کو سب کفتا ہے تو اب وہ آرپی مثلا میں جو آئیش آنسر بنا تو باہو نے دکھا یونیورسٹی میں میں پچیس سال اٹھانا میں بنیاد یونیورسٹی کے بھی مختلف باڈیز کا مینبر تھا میں نے ہر ایک کمیٹی کو چیئر کیا جو وہاں پہ میں سنڈکیٹ کا مینبر رہا میں ریجسٹر رہا میں ٹریکٹر رہا چیئر مینر رہا میں اچھا تو مجھے تجربہ حاصل ہو گیا اچھا تجربے کے ساتھ جب آپ لوگوں کو جا کے بٹھائیں گے تو پھر وہ ان کو سیکھنا بھی احساس ہوتا مثلا مجھے ریکٹ گیم آتی ہے تو میں ٹینس کی بجائے ٹیبل ٹینس تیتا ہے لیکن اگر میں گفت بوپل کو اور مجھے آپ ریکٹ گیم میں ٹال دیتے ہیں تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ شاید وہاں کسور دیں گا کپیسٹی پابیسٹی پونی مجھے بیتا ہے کپیسٹی پین امنی امی عناسی کے او ابید اگر والکہ ایک ایک تک پین ایک کپیسٹی کے او جنگی ریجسٹروری و اکمیترین کیا ہے مکون کی فیسٹی بلد کرنے پڑے گی پروفیسورز کی کرنے پڑے گی دینز کی کرنے پڑے گی مسود خان صاحب کی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان پاکستان باست مجھے پاکستان تو کیا ایسے استفادہ کاشف کے عزاد کشمیر نے اٹھایا یا نہیں نہیں انہوں نے بہت اثر کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاشف بھی اس بات میں گریتا ہے جا کہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا لیکن سپورٹ سسٹم جو ہے وہ اصل میں دیکھیں نا ایک ٹرک کی بنیاد ہے وہ جڑ پہ کھڑا ہوا ہے تو سپورٹ سسٹم اس کو اگر اس کی بنیاد بھی لیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسعود خان سے بہتر ان کو جو جو ہے وہ چانسلر نہیں ہے اس کا فائدہ چاہیے تھا نا جو ریزرل ہمیں نہیں ملے اب آپ دیکھ لیں اس میں میر پور میں گرمنٹ وائس چانسلر کب کا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اب وہ آپ کی دوسری بڑی یونیورسٹی اتنی اپورٹنی یونیورسٹی کب سے وہ معاملہ کبھی نہیں چلا رہتا ہے پولٹیگیشن کا ایشو ہے تو میں ہی بات کر رہا تھا کہ وہاں کے پورس اچھا اب ہوتا ہی یہ کیا ہے ہے کہ اب ایک آگے کے پندرہ پچھے پورے ہوتے ہیں نا تو پندرہ بن پروفیسر بننا ہے تو بات یہ کہ ہم جب جہاں کمپیٹیٹیو انوارمنٹ میں بیٹھے ہیں ہمارے ہاں تو ایک سال میں لوگوں کے پندرہ پیپر آتے ہیں اچھا اب وہ اگر ان کو یہ پتا ہوگا کہ میں جب کوفیسر بننا ہے یا میں نے جب آئی سے آسل بننا ہے تو میرے ساتھ وہ بھی آجیں گے تو وہ اپنے آپ کو تیار کیا ہے تو آپ کو کمپیٹیٹیو انوارمنٹ کو بیٹھے ہیں تو آپ کے سوال کا اگر میں ایک لائنر جواب دوں تو کمپیسٹی بھی کمپیسٹی بھی ہے اور وہ اس کے بعد فوری طور کے اوپر اپنے آپ کو سینئیارٹی کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریجسٹرار ہونا چاہیے یا ہمیں وائس چانسلر کی عمیل ہیں اور وہ اس میں دوڑ میں آ بھی جاتے ہیں اور ٹھو کورٹس وہ اپنے لیے ریلیف بھی لے لیتے ہیں جبکہ ان کے پاس وہ انتظامی ایکسپیئر نہیں ہوتا کہ جس کی ایک وائس چانسلر کو رویت رہتی ہے تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی جو تو مسعود صاحب کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں وائس چانسلر اے جے کی یونسلیم زفر آباد کے میرے دل نواز گربی بھی دوست ہیں میرے کریم آباسی بھی دوست ہیں اور بڑے پروفیسر دوست ہیں ڈارس صاحب کے بھی دوست ہیں لیکن ایک بات میں کروں کہ ڈارس صاحب مجھ سے اگری نہیں کریں گے وہ جو رسول جانا ہے مداد کشمیل کو ان سے جان چھوڑانے نہیں چاہیے آخری سال ہے ان کا آہ میرے خیال میں پہلے ہی چھوڑانے نہیں چاہیے تھے وہ آپ کے چانسلر صاحب کو بہت پساندہ ہے آئی ڈونڈ نو کہ وہ کیوں پساندہ دیکھیں نا اگر وہ بات ہو رہی تھی ڈارس صاحب سے اور چانسلر صاحب کی اوپر تو ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہم مزاد کشمیل کی میں آئیر ایجوکیشن کے اوپر کام بھی کرتے ہیں مختلف جو کیسیز ہیں ان کو بھی آئیلائٹ درتے ہیں یونڈسٹریز کے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ پابلم یہاں پہ بھی ہیں لیکن وہاں پہ برادریزم کا ایلیمنٹ ہو جاتا ہے میں آپ کو یہ اتنے ظالم ہے کاشف کہ ان کے ایک خبر بریک کرنے پہ ایک وائس چانسلر کو پابندے سلاسل بھی ہونا پڑا میں یہ ہی نہیں کہوں گا کہ اس معاملے میں یہ ہاتھ ہولا رکھا کریں ان کا بھی انکوائری افصال میں ہی نہیں کہا ان کے انکوائری افصال بھی آتی ہے ان سے جو میں آپ کے سوال کا مجھے سمجھا دی رہا ہے دیکھیں میں لگے آتی کو اپے اور میں حب جانا پھر کی بانتا ہوں ریجسٹرار کنٹرول در پریر پڑی پیچھے پیسیس یہ ساری کی ساری بھی نہیں اپر ریکی به کنٹرول دیکھیں کیوے مجھے پر چاہتا ہوں آپ ریجسٹرار جب کو لائم لگاتے ہیں تو آپ سمجھے کہ آپ کا ادارہ نہیں اس میں ادنسٹرٹیو کام جو ہے اگر آپ اس کو سچ کے بھٹی کے強د 3 یرز لگائے تین سال کے بعد اس کی جو اسیسمنٹ کیجئے اسیسمنٹ کے بعد آپ اس کے پی آر بنھا رہی اور جیسے انہوں نے کہا کہ اب میں ایک چیز اور ایڈ کر رہا ہوں جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو یونیورسٹی کی وائس چانسلر کی ٹریلر کی کنٹرولر کی ریجسٹر کی پروجیٹ ایڈرکٹر کی تھرڈ پارٹی ایویلویشن کرانا پڑے گی ڈر صاحب ایک منٹ ہمارا کتنا ٹائم رہ گیا کی ڈیس میں آچھا ڈر صاحب ہمارے پاس دیس منٹ ہے باتیں بہت سی ہیں لیکن یہ سوال ابھی کاشید سے اور لیتے ہیں تھر صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آزاد کشفیر کی چونکہ جو پاپولیشن ہے وہ فور ملین ہے اور تقریباً تین ملین کے قریب ایڈ کے اندر لوگ رہتے ہیں اور موسٹی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ راولپنڈے اسلامباد میں یا پاکستان کی دیگر یونیورسٹیز میں بھی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پانچ جو یونیورسٹیز ہیں جس دسٹرک کے اور پانچ جو یونیورسٹیز ہیں یہ کچھ زیادہ نہیں ہے نہیں نہیں لیکن میں تو میری یہ خواہش ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آئے گا کہ یہاں سے لوگ جا کے وہاں پاہیں جو آپ لوگوں پر ایڈوائنٹ ہے جائے وہ یہاں نہیں ہے آپ کی ملین پورٹ میں یہ یونیورسٹی ہے مدفعباد میں ہے راولہ کورٹ میں ہے باگ میں کوٹلی میں ٹھیک ہے تو جو آپ کا محول ہے جو آپ کی گرنری ہے جو آپ کی خوبصورتی ہے وہ ریگستان میں ہے آپ کو ایک بڑا ایڈوائنٹیج ہے کہ صحت افضار مقام ہے خوبصورت جگہ ہے کیونکہ یہ نیچر ہے آپ کے ہاں یونیورسٹیز کو ریزیڈنچل یونیورسٹیز بنایا جائے اور کراچی سے لوگ جاتے ہیں لاؤس پر ایک رسل اور لے لیں کہ چونکہ آپ کائجازم یونیورسٹی میں ہیں اور ہمارے بیش بار جو نوجوان ہیں سٹوڈنٹس ہیں میل فی میل وہ کائجازم یونیورسٹی میں پڑھتے بھی ہیں تو آپ نے کیا دیکھا فیکلٹی کے اندر بھی لوگ ہیں تو پھر آپ نے اس کے اوپر کومنٹ دینا ہے کیا دیکھتے ہیں جو لوگ وہاں سے یہاں پہ آتے ہیں تو ان کی پروگرس باقی صوبوں یا فیڈرل کی بنصب تو کیسی رہتی ہے بہت اچھا سٹوڈنٹس آنے ہیں ناظرین ڈاکس صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی جو اوورال ایکو سسٹم ہے کشمیر کو بہرحال ہم جنرل نظیر کہتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ کشمیر میں بڑی جلدی پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے اور میں کہا کرتا ہوں کہ جب تک یونیورسٹیوں میں انٹرپرنیورشپ نہ ہو یونیورسٹیوں میں انڈسٹریہ لنک نہ ہو وہ چائرے گستان کی یونیورسٹی ہو جب جو اگری کلچر یونیورسٹی بنیانگ میں اگری کلچر کا کام نہ ہو تو ہم نہیں سمجھتے کہ یونیورسٹیاں پھر کوئی کام کر رہی ہیں دارسا میرا جاتے جاتے ایک سوال رہتا تھا اور اس کا آپ نے ڈپلومیٹک جواب دے دیا تھا واللائنہ نہیں مجھے چاہیے آخری جتنے پانچ منٹ ہے وہ آپ کی نظر آدھا سوال اور بھی ہوگا اچھا چلے تو آپ آدھا ساتھ ہی کر لیجئے گا کیونکہ ڈاٹسا بھی کنکلوڈ کریں یہ پروگرام تو ڈاٹسا بہترین میں نے کیا تھا کہ اگر تحفظات وائس چانسلر سے اور وہ سنڈی کے ایڈ میں چیئر وہی کرے چیئر تو اسے ہی کرنا چاہیے آپ کا ایکٹ بھی آپ کے رولز سٹیشل سب کچھ لے کے اسی کا چیئر بنتا ہے لیکن ایتھکٹ بھی کوئی چیز ہوتے ہیں آپ کیا کریں دیکھیں اس کا چیئر نہیں بھلتا یہ ہمارے قوانین ہے میرا کنفلکٹ آف انٹریسٹ ہے تو میں کسی اور کو چیئر کا ذمہ داری دیکھنے بے شکر کیس کے لیے بے شکر لیکن میں اب نسال دے دوں کہ میں قائدرزم یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہوں تو میری بیٹی کا یہاں لیکچرل رونا منہ تو نہیں ہے لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ میں پہلے ڈیکلیئر کروں کہ یہ میری بے بیوی ہے اور اٹھ کے چلے جب میں نمبر لکھا سکتا یا میرا کوئی باتیجی باندی باندی اس کے لئے بھی اس کے لئے بھی اچھا یہ نہیں میں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا کہ میں یوی جی لہور سندھی سیلیکشن بورٹ ممبر وہاں میرا باتی جا گیا وہاں سے بھی مجھے اٹھنا پڑے گا مجھے ڈیکلیئر کرنا پڑے گا اور اٹھ کے بعد جانا میں اس کی مارکن میں شامل نہیں ہو سکتا یہ بالکل سب آپ نے کبھی ایسا کیا یہ میں نے کیا اور ایسا کسی کو کرتے لے میرے میرے میں جس جس سیلیکشن بورٹ کا ممبر ہوں اس کے اندر سے میرا رشتدار کبھی بھرتی نہیں اچھا میں آپ کی چیز کو تھوڑا سا رہ گیا تھا مصر قادی عزم یونو ستی میں ہمارے جو بہترین پروفیسرز ہیں ان میں ایجے کے لوگ میرا دین سوشل سائنس کشمیری ہے اس طرح بہترین ہے تو یہاں آکھا کیا ہو رہا یہاں کبیٹ کر کے یہاں کے لوگ کو دیکھیں ایدر کے ایکو سسٹم میں چونکہ ان کو آپ نے کہا صلاحیت صلاحیت کام نہیں سٹوڈنٹس کی بھی اور جو کشمیر کے لوگ یہاں پڑھا رہے یہاں بھی جی سی اپ بھی میرٹین یونیورسٹی خواہش آسل رہا اب چوتھی گم تو سب میں وہ بہترین کام کر ناظرین شب بار بیٹھے رہے تو شاید نا کاشف کی باتیں ختم ہو نا شادی کی بات ختم ہو اور یہ ابھی پھر کبھی نشیست رکھیں گے ہائیبریڈ ایڈوکیشن پہ بلینڈ ایڈوکیشن پہ کوویڈ نائنٹین پہ تو آج تک کے لیے بس اتنا ہی آپ ہماری باتوں پہ غور کیجئے گا اور ہم آپ کے سوالات جو سوالات آپ اٹھانا چاہیں ہم منتظر رہیں گے اور شادی سے پوچھتے رہیں گے شادی کو ہائیر ایڈوکیشن بھی کہتے ہیں بہت شکریہ